موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے تو یہ جے رات کے بارہ بجے کا ٹائم ہے سب سو گئے ہیں کھانا وغیرہ کھا کے سارا کام جو کچن کے وہ سارا نمٹا دیا ہے میں نے تو اس ٹائم میں آئی ہوں کچن میں تاکہ اپنے جو صبح کیفیٹریہ میں جاتی ہوں تو اس کی پری پرپ جو ہوتی ہے وہ میں پہلے کر لوں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں ابھی میں پورے برطن خالی کر کے گئی تھی سنگ تو یہاں پہ آئی تو ایک پتیلہ پڑا ہوا تھا ابھی پتیلے پہ میری نظر گیا تو یہ سٹینر جو میں رکھتی ہوں نا سنگ کے اندر اس ٹینر تھا ایک چلی تو اس کا ٹوٹ کے تھا میں نے ادھر رکھتی ہوں تاکہ باریک سے باریک جو گند ہوتا ہے وہ بھی مطلب نکال لوں میں آرام سے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ویجیٹیبل ساری کاٹ کے رکھتی ہیں اس صبح میں بناوں گی میکرونیز اور یہ میں نے گو بھی کاٹ کے رکھی ہوئی تاکہ میں جب واپس آؤں نا تو ساری جو پریپیشنیں وہ ہوئی ہوئی ہو تو میں فٹا فٹ ہانڈی بنا لوں کیونکہ اس ٹائم میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے سبزی وغیرہ کاٹ کے بنانا پھر بہت مشکل ہو جاتے ہیں ہیلپر کا بھی وہی ٹائم ہوتا ہے اور کھانے بنانے کا بھی وہی ٹائم ہوتا ہے اکثر تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو کھانا وغیرہ بنا لوں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہانڈی ختم ہو جاتی ہے کچھ ایسی ہانڈی بنی ہوتی ہے جو ایک ٹائم ہی ہوتی ہے پھر مجھے دن کو بنانی پڑتی ہے تو یہ وہ ولد دن تھا جب میں نے دن کو ہانڈی بنانی تھی تو کافی حد تک میں نے کچھن کو نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا جو تیاری کر سکتی تھی جتنی بھی میں کر سکتی تھی میکسیمم میں نے کر لیا تو یہاں پہ میں نے چھوٹی لائٹ ٹیوی لانچ میں لگا دی ہے اور یہاں اس روم میں میں آگئی تھی تاکہ نماز پڑھوں آرام سے باقی سوئے ہوئے ہیں سب لوگ تو اس لئے بھائی سے ساری لائٹس میں نے آف کر دی ہیں تو ابھی میں نماز پڑھ کے چلی جاؤں گی سونے اور سو باٹ کے باقی کا کام کریں گے تو یہ جی نیکسٹ ہے سو باٹھ بجے کا ٹائم اس وقت ہمارا سارا ناشتہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا تھا تو یہاں پہ آگئی تھی سموسے اور رول یہ ویجیٹیبل سموسے اور ویجیٹیبل ہی رول ہے ہم چونکہ فروزن آئیٹم کا بھی کام کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ میں آگئے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کیا کیا ہمارے پاس ورائٹی ہوتی ہے اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز بنوائیں ہماری جو فریش ہو اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ گھر میں بیٹھ کے جو میں تین بزنس کر رہی ہوں فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں تینوں لیکن تینوں الگ الگ ہیں اس سے میں کتنا کماری ہوں مجھے کتنا ارن ہوتا ہے اور میں اپنے گھر کو کیسے منیج کر رہی ہوں کیونکہ میرا پورا دن ہی نکل جاتا ہے میرے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مجھے جو اپنا بزنس میں نے سٹارٹ کیا ہوئے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آدھا دن تو میرا کیفیٹیریہ کے لیے نکل جاتا ہے مجھے کیفیٹیریہ جانا ہوتا ہے اس کی تیاری وغیرہ کرنی ہوتی ہے باقی کا جو آدھا دن ہوتا ہے اس میں مجھے پورا گھر اپنا منیج کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے اور ساتھ بیکنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ میں بیک کرتی ہوں آرڈر پر کیک وغیرہ یا کچھ بھی جو بھی بیکنگ آئیٹم ہوتے ہیں اور ساتھ ہمارا فروزن آئیٹم کا بھی کام ہے وہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کیا چیز بنوانی ہے کیا چیز پیک کرنی ہے کیا چیز کام ہے کس چیز کا آرڈر دینا ہے تو وہ سارا بھی منیج کرنا ہوتا ہے میرا تو پورا دن ہی میرا آلموسٹ ایسا ہی نکل جاتا ہے جب کو سنبھالنے میں مجھے اس طرح بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ بچے میرے بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیتے ہیں باقی مجھے چیزیں منیج کرنی ہوتی ہیں ان کا کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے میں کر لیتی ہوں اور الحمدللہ میرے بچے بھی بہت زیادہ کوپریٹیو ہیں اور میں آرام سے یہ تینوں کام اپنے گھر میں رہ کے کاری ہوں اور الحمدللہ ہیلپر بھی مجھے بہت اچھی ملی ہے جو میرے گھر میں بھی میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہے اور کیفیٹیریا میں بھی جا کے میری کافی زیادہ ہیلپ کرواتی ہے مجھے میں زیادہ ہیلپر رکھنا اور روز روز چینج کرنا پسند نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک ہیلپر ہو اور وہ یہ آپ کے ساتھ چلتی رہے کیونکہ بار بار کسی کو اپنا کام کا طریقہ سکھانا سمجھانا وہ بہت مشکل مجھے لگتا ہے تو پھر میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے مطلب ایک ہی ہیلپر ہو میں اسی کے ساتھ جو سیٹنگ ہو جاتی ہے انسان کی نا کیمسٹری جو ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے تو میری بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر میں اسی کو مطلب میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ارام سے کام کرے کمفرٹیبل ہو میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہوں تو الحمدللہ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو ہو جاتا ہے راستے بھی بن جاتے ہیں ٹائم بھی نکل آتا ہے اور آپ کوئی ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل سکیں آپ کی ہیلپ کر سکیں اور انوائرمنٹ بھی بن جاتا ہے بس ارادہ ہونا چاہیے بے شک آپ گھر میں ہی بیٹھ کے کر رہے ہیں کام بے شک چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں میرا چونکہ ابھی چھوٹے لیول پہ کام ہے لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت اچھی طریقے سے میں کر رہی ہوں مینج بھی کر رہی ہوں اور بہت اچھا ارن بھی کر رہی ہوں تو بس یہی چیز سوچ کہ میں نے ویڈیو بھی بنانے شروع کر دی ہے اور اس کا نام بھی ایسی چینج کر دی ہے تاکہ میری وجہ سے اگر کسی کو کچھ بھی ہیلپ ہو جائے یا کسی کا کوئی ارادہ بن جائے کسی کو کوئی راہ مل جائے اپنا کام کرنے کی تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اگر کوئی ایک انسان بھی ایسے میری ویڈیو دیکھ کے اپنا ایسا کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ مجھے خود بہت مشکل پیش آئی تھی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ کیا تھا کہ یہ کیا کام شروع کرنے لگی اور یہ کس قسم کا کام شروع کرنے لگی سارٹ ہوگی ہے جو بھی نام خراب ہوگا کافی عرصہ تک تو میں یہ باتیں سن کے چپ کر کے بیٹھی رہی لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں جو ہمارے ضروریات ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں پتا ہوتی نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ ہی وہ لوگ ہماری پوری کر سکتے ہیں ہمیں اپنی لئے خود قدم بڑھانا پڑے گا خود سٹیپ لینا پڑے گا ہمیں اپنی بدت اپنی ضروریات کا خیال ہمیں خود رکھنا پڑے گا تو بس یہی چیزیں سوچ کہ اللہ سے دعا بھی کی کہ کوئی ایسی راہ نکالیں جس سے میں کچھ نہ کچھ کر سکوں اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو بڑی حمد کر کے میں نے یہ شروع کیا ہے بزنس جو بھی کیا ہے تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کو ضرورت ہے تو وہ ضرور شروع کریں گھر میں بیٹھ کے اس طرح کا کوئی بھی کام جو آپ میں ہونا رہے جو آپ میں سکل ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں مزید ویڈیو بناتی رہوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیاز بلتے رہیں اور میں کیسے گھر کو منیج کرتی ہوں کیسے اپنے تینوں کام لے کے ساتھ چلتی ہوں اور پورا دن میری کیا روٹین ہوتی ہے کس وقت میں کونسا کام کرتی ہوں اور گھر کو کیسے سنبھالتی ہوں بچوں کو کیسے لک آفٹر کرتی ہوں تو یہ ڈیلی ویلوگز کوشش کروں گی کہ میں بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کپڑوں کا کھلا رہا یہ میری ہیلپر صبح پھیلا کے گئی تھی کیونکہ صبح میں نے مشین سے نکالے تھے مشین لگائی تھی میں نے تو وہ کہا رہی باجی یہاں پہ سوک جائیں گے تو وہ سارے یہاں پہ پھیلا کے چلی گئی میں نے کہا چلو اچھا ہے واپس ہوں گی تو سمحال دوں گی سارے سمیٹھ کے رکھ دوں گی تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جب بھی جاؤں کیفیٹیریا تو میرا گھر جو نا وہ صاف ہو جتنا ہو سا کہ میں سمیٹھ کے جاتی ہوں اور یہ میں نے ایک چادر اور یہ والی شوز سپیشل رکھی ہوں ہیں جب میں جاتی ہوں کیفیٹیریا تو یہی دونوں چیزیں پہن کے جاتی ہوں یہ پہن کے میں بہت ایزی فیل کرتی ہوں چادر جو کور کر لیتی ہے پورا مجھے اور یہ شوز بہت ہی کمفیٹیبل ہیں تو ایک چھوٹا لکا ہم نے رکھا ہوئے کیفیٹیریا میں تو وہ ابھی آئے گا تو یہ چیزیں اٹھا کے لے کے جائے گا تو میں گھر کو لوگ کر دوں گی تو ابھی جلتے ہیں پھر ملے گے انشاءاللہ